آج دو بڑی خبریں ہمارے تجزیہ کے دائرے میں آئیں گی ملٹری کورٹس کا معاملہ اب سپریم کورٹ کے سامنے لگ گیا ہے ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا اس کے علاوہ ہم ٹویٹس بھی کرتے رہے ہیں آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ کیسے ملٹری کورٹس کے ذریعے ایک نیا محاذ کھولا جا رہا ہے بینچ بڑا دلچسپ ہے آج جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی باقاعدہ نومینیشن کر دی گئی ہے سترہ ستمبر کو وہ بطور چیف جسٹس آف پاکستان اوت لیں گے صدر صاحب نے بلا تعامل یہ معاملہ تیہ کر دیا ہے یہ پروسس ٹرگر ہو گیا ہے اور آج ہی غیر معمولی طور پر ملٹری کورٹس کے اوپر ان کا نام بھی ہم نے دیکھا ہے بینچ میں وہ جسٹس کازی فائز عیسیٰ جن کو مکمل طور پر تمام بینچے سے فارغ رکھا جاتا تھا اب ملٹری کورٹس کے معاملے پر بندیال صاحب نے جاتے جاتے ہیں ان کو بینچ کا حصہ بنا دیا ہے ملٹری کورٹس کا ایشیو کیا ہے کیا واقعتاً اس کے ذریعے ایک محاذ کھولا جا رہا ہے کیا یہ عمران تحریک کا ایک حصہ ہے یا ہیومن آئٹس کی وائلیشن کا معاملہ ہے اس کیوپر ہمارے پاس پیرسز زفراللہ خان صاحب موجود ہیں جن سے ہم ایک منٹ میں بات کریں گے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی دوسری بڑی خبر یہ ہے پرویز خٹک صاحب جو دائیں بازو عمران خان کا تھے اور کے پی کے اندر ان کے چیپنسٹر رہ چکے ہیں ان کو پارٹی نے ایک نوٹس جاری کر دیا ہے کہ بھائی آپ کیوں لوگوں کو اپنی طرح مائل کر رہے ہیں تو کے پی کے اندر پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں ایک پی ٹی آئی کے پی کی بنا رہے ہیں تو پرویز خٹک صاحب کے معاملے کیوپر اور پی ٹی آئی کے موجودہ حالت ازار کیوپر ہمارے پاس فیصل بابدہ صاحب ہوں گے جن کے پاس جا کے ہم ان سے بات کریں گے لیکن فرسٹ یو برسز افراللہ صاحب سب سے پہلے آپ کو حیرانی ہوئی کہ قاضی فازی صاحب جو ہے بینچ کا حصہ ہے مجھے اصداللہ خان غالب یاد آ رہا تھا کہ کی میرے قتل کے بعد در اسم نے جفاس توبہ ہائے سود پشیمہ کا پشیمہ تو جفاس توبہ ہو گئی اور پشیمہ ہو رہے ہیں یا کسی اور ارادے کی طرف اشار رہے ہیں میرا خیال میں مجبوری ہے ایک مجبوری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ غالباً وہ یہ مشکل فیصلے میں ان تمام لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں آگے رہنا ہے تاکہ یہ کند نازک جو ہیں تھوڑے مضبوط ہو ملٹر کورس کے اوپر واپس آئے اس کے اوپر بہت ہو ہوا ہے ایمینسٹی انٹرنیشنل کا میں نے دیکھا ہے سٹیٹمنٹ اجزاز ایسن صاحب بات کر رہے ہیں خوصہ صاحب بات کر رہے ہیں جن کو بائی دے وے جن کی ممبرشپ جو ہے ان کی پارٹی نے سسپنڈ کر دی ہے اور ایک محاذ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ان دونوں کے میٹنگ جسٹس بندیال کے ساتھ بھی ہوئی کیا فنڈمنٹلی کیا پرابلم ہے ملٹری کورس کے ساتھ انڈر دے ملٹری ایکٹ لیکن یہ میں اپنے کیسز کے بارے میں جسٹس سسن نہیں مل سکتا تو بہت سینئر و بڑے قابل و اکیل ہیں پہلی بات تو یہ مزر نظر ہے کیا گلی کا مزدور کسان جو ٹیکس دیتا ہے تنخواہ میں کنٹریبوٹ کرتا ہے وہ اپنے کیسز کے لئے کشی سے مل سکتا ہے یا ان کا منشی ان کو سپیر کورڈ میں گسنے دے گا آنسیز نو دوسری بات یہ کہ پاکستان کا اس وقت اللہ سٹینڈ کرتا ہے سٹیٹوٹ اور عدلیہ کے فیصلے وہ دونوں کہتے ہیں کہ خاص حالات میں سیولین کا ٹیلمٹری میں ہو سکتا ہے اسی کورڈ نے بے پناہ کیسز میں اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے یہ الگ بیس ہے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن پارلیمان کا لاغ ہو یا ججوں کا لاغ ہو دونوں یہی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اور عمران خان صاحب کے زمانے میں پچیس سیولین کا مقدمہ چرا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کیا وہ کسی ماں کے بچے نہیں تھے کیا وہ میاں مالی کے نہیں تھے بہرحال باقی تو تاریخ فیصلہ کرے آپ نے دونوں نکتے اٹھائے ان کے اوپر میں تھوڑا سا وقت مزید لگانا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ یہ پہنچ کہ جی ہم نے کیس لگنا ہے ہماری پٹیشنز ہیں اور ہم آ رہے ہیں اور چیف جسے صاحب دروازے کھول دیتے ہیں موضوع کو تو چھوڑیے آپ بڑے ایک جید قانوندان ہیں اور اتنے عرصے سے کورٹس کے سامنے جا رہے ہیں آپ کے اپنی لیگل پریکٹس ہے ایک سٹیچر ہے ایک نام ہے آپ اس طرح مل سکتے ہیں پہلی بات تو ہے میں ملنا چاہوں گا نہیں لیکن آپ مل سکتے ہیں میں ملنا مل نہیں چاہوں گا میں مل بھی نہیں سکتا میرا خیال میں اتنا ہم آدمی نہیں ہیں میری دعہ میں وہ خاتون اہم ہے جو ریپ ہوتی ہے میری دعہ میں وہ بچہ اہم ہے جو یتیم جو ہے اس کو گلیوں میں دھتکارہ پھرتا ہے جس کو اغواق کر لی انصاف کا نظام کمزور کے لیے ہوتا ہے بڑے کے لیے نہیں ہوتا یہ تاریخ نے یہ بتایا ہے ہم نے ہرشے الٹ کر دی خاص طور پر ان عدالتوں نے غریب کا فیصلہ پچیس سال میں کرتے ہیں عمران خان کا پچیس دن میں کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں یہ راتن سسٹم ہے اگر آپ پروفائل دیکھیں وہ تمام لوگ جو بہت متحرک ہیں وہ زمان پارک کے پچیس کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر گھومتے ہیں ان کا ایک سوشل نیٹورک ہے وہ کالجز میں اکٹھے گئے یونیورسٹیز میں اکٹھے پڑے ان کے بچے آپس میں ملتے ہیں کلب ہے ان کا بقاعدہ تو یہ لگتا ہے کہ ایک لاہوری گروپ ہے یہ ایمپریشن آ رہا ہے جو درست نہیں ہوگا لیکن اب اس کے اندر ایک بلوچ کو بھی بٹھا دیا ہے لیکن لیکن لیٹس فوکس ان دیس دس ایک میٹر کہ جیج کس کو جانتے ہیں ان کو سوشل نیٹورکنگ کیا ہے یا یہ میٹر نہیں کرتا پاکستان میں یہی ہی میٹر کرتا ہے انفرچنیٹلی انگلینڈ میں یہ میٹر نہیں کرتا ہے یہاں میٹر ہی یہی کرتا ہے انصاف کا یہ کلب ہے کیسد انہی کے لگتے ہیں پریکٹس انہی کو ملتی ہے فیصلے انہی کے آتے ہیں اور یہ ایک مفادات تگروہ ہے جس کو ایک خاص اشافیہ لیتی ہے اور بدقسمتی سے میں بھی پنجابی ہوں بدقسمتی سے نہیں ہوں میں خوشکسمتی لیکن بدقسمتی سے پنجابی اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول گا ہے آخر دن سے لے کر آئی تک پورے پاکستان کے لوگوں کو غدار بنانا ہو منگالیوں کو بلوچوں کو اور اپنے ہاں جہاں بات آتی ہے تو پھر ہم ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں تخت لاہور کی بڑی بات ہوتی لیکن یہ تو تخت زمان پاک لگتا ہے میرا خیال میں اب یہ زمانہ تو گدر چکا ہے آگے یہ پارک ہوگا یہ گریو یارڈ کب بنتا ہے اس کا فیصلہ غالباً تاریخ سنا چکی ہے لکھا جا رہا ہے بیک ٹو کورٹس فوج نے اس کے اوپر ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے اور نہ صرف یہ کہ فوج نے سٹینڈ لیا ہوا ہے فوج نے بارہا اس کو بلیک ان وائٹ میں بھی کہا ہوا ہے آئیس بی آر کی پریس ایلیز موجود ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پریس ایلیز موجود ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب آپ شکیں پڑھتے ہیں اور ہم نے آپ سے پہلے اس کے اوپر بات کی ہے اس کے اندر کیا واقعتاً سیویلین کو اس کے اندر گزیٹ کے لائے جائے گا یا قانون اس خود اجازت دیتا ہے پارلیمان کے اندر ہے پیپلس پارٹی کی گورنمنٹ نے چینڈ نہیں کیا کئی آئی گئے انکورڈنگ بڑے بھٹو صاحب میاں نواز شیف کی گورنمنٹ ٹین آئی انہوں نے چینڈ نہیں کیا عمران خان صاحب نے چینڈ نہیں کیا اور عمران خان کے زمانے میں سب سے زیادہ جلا لگا ہم تو ڈے ون سے کہتے ہیں کہ سسٹم بدلنا چاہیے لیکن یہ لوگ سارا کرتے رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کے سسٹم میں کوئی کھینکتانی نہیں ہے ہاں پارلیمان کو ہاں کیچینڈ کرو سپریم کورٹ اگر چاہے وہ کہے کہ چونکہ اب خاص طرح لوگوں کا ٹریل بمکورن ہے تو اس لیے ہم پرانے سارے فیصلے اپنے تبیل کر رہے ہیں تو کر دیں ان کو ہاں کھاں سے لیں صرف اگر اس کو ریویو کریں گے تو یہی نئی پریامٹ کریں گے بلکہ جو پرانے فیصلے ہیں اور ان کے طرح جو سزائیں ہو چکی ان کے بارے میں ایک فکرہ لکھ دیں گے وہ کہیں گے دیکھیں قانون ہوتا کیا ہے ناک کی موم ہوتی ہے یا موم کی ناک ہوتی ہے دونوں میں سے آپ فیصلہ کریں اس میں یہ کہ بدل دیں گے کہیں گے جی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے ختم ہو چکے لیکن میں پھر یہ کہوں گا اگر یہ ٹریل اب ناجائز ہے تو وہ بھی ناجائز ہے اور ان تمام جاج صاحبان کا بھی ٹریل ہونا چاہیے جنہوں نے ناجائز فیصلے کیے لوگوں کو وہ کہاں جائیں گے لوگ وہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ خاتون جس پر ظلم ہوتا ہے بچی قیامت میں پوچھے گی وہ جب بتایا جب انجھے کس جرم میں مارا دیا ہے وہ بلوچ بچے وہ میرے علاقے کے ملتان کے بچے اور یہ پتھانوں کے بچے اگر ملٹری کوٹ میں ٹریل ہو کے گئے ہیں اور انہی عدالتوں نے ان کو جائز قرار دیا ہے تو کیا وہ پوچھیں گے نہیں مائل آٹ تو شاید وہ نہیں کہیں گے کچھ اور کہیں گے اور اس میں آپ کو ایک کلاس ڈسٹنکشن بھی نظر آتی ہے آپ نے ذکر فرمایا ہے انصاف بڑوں کے لیے اور غریب کے لیے اور بلوچی کے لیے اور تو بی آنس پنگابی کے لیے اور میں اللہ لیدان کہتا ہوں اس بات کو مجھے تک ہے چونکہ میں بطور شہری بطور انسان میرا پہلا فرض ہے کہ میں دور کہتا ہوں جو ڈس گرنٹل ونرابل طبقات ہیں ان کے لیے انصاف ہوانا چاہیے یہ انصاف تو صرف مگر مجھے کو انصاف ملتا ہے تو ملٹری کوٹس کے اندر دہشتگردوں کا بھی ٹرائل ہوا مذہبی بنیاد کے اوپر جو وہ اور تھی بات وہ اور چیز ہے ہاں وہ ہم نے دو آزاد چودہ پندرہ میں ایک سپیشل آئین ایمینڈمنٹ کر کے سپیشل کوٹس وہ نہیں ہے وہ اب نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتا ٹرائل کسی چور کا قاتل کا دہشتگرد کا ٹرائل نہیں ہے اور یہ تو سپیشل کوٹس بھی نہیں ہے آنگوئن کوٹس ہیں اور یہ صرف یہ ہوتا ہے اس میں کہ وہ دو تین افنسز ہیں جو ملٹری ایکٹر میں آتے ہیں اور جو آفیشل ٹھیک ان کا ٹرائل ان کے تحت ہوتا ہے انہا اس کے علاوہ جب یہ ملٹری کوٹس بن رہی تھی میرے فرادر ارزاد احسن صاحب دوست نے ہمارے مذاقعات میں کہا تھا کہ آئین کی امینڈمنٹ کے بغیر بنا دیں ملٹری کوٹس اور میں نے کہا تھا میاں صاحب یہ تعمت کریں جنرل رہیل شریف موجود تھے اور بہرحال میری ویو نہیں پریویل کیا اور ہم نے آئین کی امینڈمنٹ کرا کہ اس کو دو سال میرا آج بھی یوں یہی ہے کہ ان لوگوں کا ٹرائل دہشتگردوں کا جو ہے نارمل دہشتگرد ہیں کریمنل ان کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا جو پر اینڈ کی امینڈمنٹ ختم ہو گئی ہے لیکن جو ملٹری اسٹیبرشمنٹ پر حملہ کرے گا ان کی چیویں چوری کرے گا ان کا ٹرائل ٹرائل ہو رہا ہے ہونا چاہیے اور دنیا کے چھتیس ملکوں میں ہوتا ہے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ سپیسفیک ایک سوال تو یہ تمام پسمندر جانتے ہوئے جج صاحبان پر آیا ہوگا اپنے فیصلے بھی ان پر آیا ہوگے قانون کا تسلسل بھی آیا ہوگا کورس کی نویت بھی آیا ہوگی فوج کا سٹینڈ بھی آیا ہے نو مائی بھی آیا ہے سب کچھ آیا ہے تو اتنا بڑا رسک لینا اس کی کیا وجہ ہے یہ پرسن سپیسفیک ہے یا یک دم ان کو خیال آ گیا کہ ہمیں جاتے جاتے کوئی لیگیسی چھوڑ کے جانے دیکھئے میرا ویو اس کے بارے میں یہ ایک عمران خان جو پروجیکٹ ہے وہ ایک ذینی کیفیت کا نام ہے انہی جج سب ان تھے مراد یہ کچھ ان میں سب تو نہیں سب نہیں عمران خان کو لایا ملک کا سیاست کا معاشقہ صدقہ ناس کیا کچھ کا رومینس باقی ہے اندرونی اور خارجی دباؤ سے کچھ ابھی لاف انرشیا کے قید کیے جا رہے ہیں لیکن یہ مٹ جائیں گے ان کو ایک بات سمجھ نہیں چاہیے دس کیس آر نو کیس کہ خان صاحب نے پاکستان کے ساتھ کیا حشر کیا ہے اس کو ان کو سوٹنا چاہیے اس لیے کہ ان کے بارے میں آئین میں لکھا ہے کہ بری بلو کمپلیٹ جسٹس کمپلیٹ جسٹس میں سوشل اقتامل پولٹی کا جسٹس بھی شامل ہے عمران خان صاحب بلکل آخر میں باقاعدہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک کیمپین چلاتے رہے ہیں اور مختلف اپنے جو بیانات ہیں اس کے اندر وہ کہتے رہے ہیں جی کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے ملٹری کورٹس کے اندر ڈالنا ہے تو کیا یہ دباؤ میں کنورٹ ہو سکتا ہے کہ جی چونکہ اتنی کیمپین بن گئی ہے تو لہٰذا اس کورٹس کے ذریعے ان لوگوں کو ٹرائل نہیں کریں کیا پبلک کمپین جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہے ملٹری کورٹس کے اوپر جو فوج نے کمیٹمنٹ دی یونان اور روم کی جو دیویاں تھی انصاف کی ان کی آنکھوں میں پٹی ہوتی ہے اور ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور ایک میں میزان ہوتا ہے پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تلوار تو اپنے گلہ کٹنے کے لیے چاہ پوٹو چاہ نواز شریف ہو اور وہ جو ہے نا وہ سکیل وہ کبھی اس کے حق میں جاتا ہے کبھی اس کے حق میں جاتا ہے اب یہ بیلنس کر پاتا ہے یا آنکھوں کی پٹی چونکہ آٹھ دس سال سے اس نے بالکل کھول ہی ہوئی ہے وہ دیوی کھول کے شکل دیکھ کہ سمارٹ مین ہلو آئی لیو کی مطابق چلتی ہے یا اپنے سابقہ اصول کے مطابق چلتی ہے یہ فیصلہ ضمیر اور وقت کرے گا